الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یادی اللہ فلا مدل لہو و من یدل لہو فلا هادی لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و سندنا مولانا محمدن عبد و رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و بارک وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیالن حشر والشفی والوتری واللیلی ازا یسری الفی ذالی قسم اللذی حجر سبحانہ رب و رب العزتی اما یسفون والسلام الارم السلین والحمد الیلی رب العالمین تو رشو پڑھ لیجئے اللہ تم سلیک میرے دوستوں موزود بزرگو آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پشلا موضوع کو تھوڑا سا چوبیس ایک بیس کو میں نے یہ حضرت تکیس مانی صاحب دامت و برکاتہ یہ بیان تھا اس میں سے دو چار باتیں کی تھی مولیانا علم اور صوفیانا علم ان کا موضوع تھا اور انہوں نے چوبیس ایک بیس کو کیا تھا میں بھی مہا الحمدلہ تارولو میں موجود تھا تو اس وقت میں نے پھر اس کی یہاں تقرار کی تھی آتھوڑی سی باتیں پھر اور دوبارہ اس کی کر لیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے صرف اس کی لیے علم کی باتیں مل جائیں اور آگے ہم پیش کر سکیں آگے دلیل دلائل کہیں جائیں بات کریں امپریشن دے سکیں تو ایک تو ہوتا ہے سمینا ایک ہوتا ہے وات آنا ایک تو خالی کان سے سننا ایک ہوتا ہے صوفیانا علم صوفیانا علم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے اس کے لیے سنتا ہے کہ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں سنوں گا آگے عمل کروں گا آگے لوگوں کو پہنچاؤں گا جو دعوت ملی ہے وہ دعوت آگے لوگوں کو دوں گا اور عمل کرنے کے لیے ان کا بڑا اندر میں اخلاص بھرا ہوا ہوتا ہے یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت فرما رہے تھے کہ یہ جب آپ آتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ استقبار کرتے ہوئے آئیے اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آئیے کہ اللہ عامال کی بھی توفیق اصل تو عامال کرنا ہے نا دیکھیں دو چیزیں ہیں عامال کرنے ہیں اور مجاہدہ کرنا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے پورے دن میں تقاضے پیدا ہوں گے ہم نماز ذکر تمام چیزوں کو لگا لیں قرآن کریم کا بھی ذکر تمام چیز کو لگے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پورے دن میں نکالیں گے باقی تو کیا ہے دو تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے سونا ہے لوگوں سے ملنا ہے کاروبار میں جانا ہے تمام جگہ جانا ہے تو وہاں پر اپنی حفاظت کروانا ہے جو علوم لے جاتے ہیں علوم سے قیفت احسانیہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اس قیفت کے ساتھ کہیں بھی رہنا ہے کہیں بھی کام کرنا ہے آج ہمارا موضوع ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دل میں بات ڈالی کہ ایک تول فجری والی آلی اللہ سبحانہ وتعالی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ پاک قسمیں کھا ہے اتنی بڑی آثوریٹی ہوگا اور اتنی بڑی ہمیں سمجھانے کے لیے کتنے مولا اچھے ہیں کتنے پیارے مالک ہیں کہ بھئی یہ سمجھ جائیں کہیں سے یہ سمجھ جائیں کہیں سمجھ جائیں ہمارے لیے قسمیں کھا کھا کر ہمیں سمجھانے ہیں بھئی اب یہ دس دن آ رہے ہیں بڑے اہمیت کے ہیں بڑے قیمتی ہیں بڑے کام کے دن ہیں اس کے اندر ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے اور اس ضائع نہیں کرنا ہے اس کے اندر کم از کم اتنی محنت کرنی ہے کہ کل کے اندر روح کے اندر اتنا نور آ جائے کہ وہ نور کے اندر غیر اللہ نکل جائے تسکیہ ہو جائے نور سکینہ وہاں آ جائے تو فرما رہے تھے کہ عزت فرما رہے تھے کہ یہ علوم حاصل کرنے کے بعد موسیقی موسیقی تو اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ یہ علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کو کچھ وقت تو جتنی بھی عمال ہیں عمال کرنے ہیں لیکن اس کے بعد مخلوق کی خدمت کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے کا احتقاف مسجد نبوی میں ہو میں اس کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دی جائے ایک مہینے کا احتقاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں کوئی انسان کرتا ہے اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان کسی انسان کی تکلیف دور کر دے تو ہم دو تین گھنڈے تو ہم لگا لیں گے دین کے کام کے اندر مسجد کے لگا لو نفر لگا لو تمام چیزیں لگا لو تمام چیز کرنے کے باوجود بھی پورا دن ہمارے پر اٹھارہ گھنڈے سولہ گھنڈے ملتے ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی عامال بتا دیا اس وقت میں جو آپ کو ملتا ہے اللہ سے یہ بھی علوم ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی حکوم کر رہے ہیں کہ دن کے کام کاس سے تھکنے کے بعد رات کی بھی عبادت کرو اور میری عبادت میں تھکو عاشقان و تجمع یہ فرماتے ہیں مزرگ کہ جب رات کی دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام تو دن بھر نہیں تھا یہ ہی تھا جہاد تھا اور دین کا دعوت کا کام تھا اس کے باوجود ان کو حکوم ہو رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھئے عبادت کیجئے یہ عبادت بھی ڈائریکٹ عبادت بھی کرنی ہے اور یہ عبادت بھی کرنی ہے ہمیں کہ مخلوق کے ساتھ کام مخلوق خدا کی جہاں آپ خدمت کر سکتے ہیں جتنا ان کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم نے کرنا ہے فکر کرنی اللہ کی رضا کے لئے اور نیکی کر کے ایسا چھپانا ہے کہ جیسے ہم گناہ کو چھپاتے ہیں جب گناہ کو چھپاتے ہیں بلکل کوئی دیکھ نہ لیں والد کو والدہ کو کسی کو علم میں بات نہ آ جائے اسی طرح نیکی کو بھی ہماری چھپانی ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا تو میں جب یعنی اس وقت بیس بہت آج دو سال ہو گئے اس کو تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینے کا اعتقاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجید نبی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پر تو کتنی چانس ہے بلکلے دن کے اندر کتنی موقعات ہیں کسی کو سپورٹ کر دیں کسی کو مشورہ دے دیں کسی سے بات کر لیں کسی کے کسی نہ کسی طرح کام آ جائے معاملات میں معاشرات میں اخلاق کے اندر کتنی چیزیں ہماری دن بر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہم ہر جگہ پر یہ اپوچنیٹی ہم عمیل کر سکتے ہیں دیکھیں نا آج دو باتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنی قسمیں کھا کر ایسے احترام محترام دنوں کی اور راتوں کی قسم کھاتے ہیں فجر ہے قسم فجر کے وقت کی اور راتوں کی اور جفت کی اور تاک کی جفت کہتے ہیں دس کو تاک کہتے ہیں نو کو تاک کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو کہ آخرت میں جزو سزا ضرور ہوگی ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں قسمیں کہا رہا ہوں تو اب تو یقین کر لو اب تو عمال پر لگ جاؤ کیونکہ حضور سے محبت ہے حضور سے دوسر میں صدقے میں ہم سے محبت ہو رہی ہے کہ بھئی اب میں قسمیں کہا کہ تم کو سمجھا رہا ہوں بھئی تم کو سمجھا رہا ہوں اب تو اس کو عمال زندگی کا لے جاؤ تو ہمارا حضرت والا نے یہ کہا تھا کہ مولیاء جو علم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اچھی باتیں سنیں آپ نے امپریشن ڈالنے کے لیے لوگوں کو باتیں کر دی اور آپ نے سنا دیا نہیں عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے دیکھیں ڈاکٹر دوت چیز دیتا ہے ڈاکٹر کے بات جاتے ہیں ایک کہتا ہے یہ پریس کرنا ایک کہتا ہے دوائی خانا ایک کہتا ہے یہ نہ کرنا ایک کہتا ہے ایک کرنا تو ہمیں بھی یہی کہتے ہیں ہمارے صرفیاء ہمارے علوم کے اندر کہ ایک چیز کرنی ہے آپ نے عمال کرنے نہیں کرنے اللہ کی نال فور مانی یہ پریس ہے ہمارا اگر دونوں کام کریں تو دوائی کام کرےگی کوئی کام نہیں کرے گی ہمارے مزرگوں کے یہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ حقیب العمت کے یہاں بھی ہوا ہے کہ پہلے خلافت دے دی یہ بعد میں بیعت کیا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ تیسری سال ہو گئے اس کو وہ خلافت دے دیئے کئی طرح کئی جگہوں بہتراز بات تو کیا کرے تو حضرت مزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو پھوک مارتے مارتے تک جاتا ہوں لیکن ان کے ہاں سے جو بھیناپن ہوتا ہے گلاپن ہوتا وہ نکلتا نہیں وہ خوش کھوتی نہیں لکڑی اس کے اندر وہ نور اور آگ پیدا ہی نہیں ہوتی ہے وہ جاتے ہیں آتے ہیں وقت یہی گزارتے ہیں لیکن باہر جا کر کیونکہ ابھی ان کا مزاج دوستہ نہیں بنا ان کے یہ خوشبو کی عادت تو ہو گئی ہے لیکن گٹر والی جگہوں پہ گلت جگہوں پہ جا کر اس کی خوشبو لے لیتے ہیں ابھی ان کا مزاج وہی بنا ہوا ہے گناہ کر لیا گیبت کر لی بدگوانی کر لی دل آزاری کر لی یہ سب گندر والے کام ہیں یہ گندے کام ہے جب گندے کام سے ہماری دلچسپی ہو رہا اور بات ہے کرنا اور بات ہے ہم کرتے ہیں ہم سے ہو نہیں جاتے ہم دھانشہ کرتے ہیں ایک بات تو انہوں نے اس وقت یہ فرمائی تھی دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کی حوالہ دیا تھا کہ بھئی کوشش کر کے جو دن کر کے کام کرنے ایک تو آسکار ذکر قرآن کریم کا یہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں اس میں دھوننا ہے نماز جنازہ مل جائے اور عیادت مل جائے جس کا بھی نماز جنازہ ہو ہم نے پڑھنا ہے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور عیادت کی کوشش کرنی عیادت ہو جائے ہماری جو مریض ہو قریب میں شادی بھی ہاں میں نہ جاؤ کوئی بات نہیں وہاں جا کر کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم گما کر ہی آئیں گے جو ہمارا اندر میں روحانیت ہے وہ کم ہو کر آئے گی زیادہ بڑھ کے نہیں آئے گی وہاں سے لیکن عیادت کرنے کے لیے کسی کی جائیں گے تو وہ تاقید یہ کر رہے تھے کہ کوشش یہ کریں کہ کم اس کم جمعے کے دن اور دنوں کے اندر چلے جائے عبداللہ بن مبارک کی وہ مثال انہوں نے دی تھی کہ جانا ہے لیکن جو اس کی سنت دعا ہے وہ پڑھنی ہے آیت کریمہ پڑھنا ہے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اس کو حمد دینا حمد دے کر واپس آ جانا ہے تو عبداللہ بن مبارک کیسا تھا کہ وہ بیمار ہوئے نہ تو ان کے جو خدام تھے وہ ان کے بڑی خدمت کر رہے تھے ستر ہزار فرشتے اگر صبح جاتے تو رات تک اور رات کو جاتے تو صبح تک ہمارے لئے استقفار کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے تو کتنی بڑی عبادت دھونڈی ہے کہیں سے ملے کوئی عادت کے لئے یہ مل جائے وہ مل جائے کہاں سے بھی مل جائے آدمی وہاں پہنچ جائے آدمی وہاں پہنچ جائے عادت کر لیں تھوڑی سی دے عادت کرنی ہے تو آپ کی جو یہ والی عبادت ہے ڈائریکٹ عبادت جس کے در ذکر ہے نفل ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے تحجد ہے قرآن کریم ہے یہ تو دو تین گھنٹے آپ نے کر لیے لیکن اس کے علاوہ پورے دن کے اندر ایسے عمال ڈھونے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی صرف اللہ کی رضا کے لئے کر لیں عبداللہ بن مبارک کا واقع یہ تھا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو لوگ بہت آتے تھے ملنے کے لئے عیادت کے لئے تو دوپیر کا وقت تھا ان کو تبا کے میں آرام کر لو تو ان کا جو خاص خدام تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ آرام کر لیں تو آپ اجازت دیں تو لوگ آتے ہیں کافی کافی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو میں دروازہ بند کر دوں تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں تو بند کر دو لیکن اس کو باہر سے بند کر دو بھئے اب تم بھی جاؤ اس سے کہا ہے اس سے یہ تو نہیں کہا سکتے تم جاؤ تو اس کو کہا کہ تم دروازہ جا رہے ہو جاؤ باہر سے بند کر دو تو کسی میں بوجھ نہیں بننا میں ابھی میرا خیال دو مینے پہلی کی بات ہے ڈیڑھ مینے پہلی کی بات ہے ہمارے عزت والا کے پاس میں گیا عزت تکی عثمانی صاحب جاملت و برکاتوں کے پاس تو ایک صاحب ہدیہ لے کر آئے تھے ہدیہ لے کر آئے تھے کارٹونوں کے اندر اتنا آپ ہدیہ نہ لاؤ کہ لینے والے کو بوجھ ہو جائے اس کو وہ سنبھال نہ سکے اب کارٹون کون کھولے گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں اندر بچے انہوں نے چیک فیک کر لیا ہوگا بات سیکیورٹی والے نے اپنی جگہ پر لیکن اتنی ساری چیزیں تو گھر میں آپ دیکھیں ان کا گھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے سب گھری بڑے تو کتنے بھی وہ بڑے ہو تو بھری جاتے ہیں تو انہوں نے ناراض کی کا اظہار کیا کہ نہیں آپ اتنا لائیں ایسی چیز لائیں کہ وہ سامنے والوں کو خوشی ہو اتنی ساری بھر کہ آپ اتنے کارٹون لے کر آ جائے تو اس کے اب آپ پر جگہ بھی نہیں ہے اور اس کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے کھولنے کا بھی وقت نہیں دیکھ بہت انہوں نے میرے سامنے بہت ناراض کی کا اظہار کیا پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا سیلیکشن کیا ہوگا آپ کی چوئیس کیا ہوگی تو میں اس طرح اس کو لے کر آ گیا تو جائیں دعا پڑھیں ہمت دیں تھوڑی دیر بیٹھیں وہاں سے نکل جائیں یہ دو بات بھی تھی اور تیسری بات انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جب ایسے ایام آ جائے تو ہمارے جو نفس کے تقاضے ہیں خواہشات ہیں شہوت ہیں ان دنوں کے اندر سوچ ہے دل کے اندر خیالات ہیں بدغمانیاں ہیں شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے کہ تاکہ ان کا یہ عشرہ ہے جس کی ہو اللہ نے قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی اس قسم کو اللہ نے کہا تھا کہ ان کے ناشکرا بنا کر ان کا یہ بیسٹ اپورچنیٹی والا ایک سیل ہوتا ہے نا ایک سیل کے اندر ایک وقت ہوتا ہے ملنے کے لیے تو وہ ان کا یہ ضائع ہو جائے یہ وقت تو کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ اولہ عبادت یہ ہے کہ توبہ استقفار کی جائے یہ عشرہ جو ہے دس دن کا اس کے اندر چتہ بھی ہو سکے تو استقفار کریں استقفار الگ چیز ہے توبہ الگ چیز ہے بس اپنی رجوعی لیلہ اپنا ایسا بنائے کہ جیسے ایسا خاص تعلقات ہیں اللہم جلنی اندکا ولیجہ وجلنی اندکا ذلفہ اسنا معام اس کے بھی یہ بتائی تھی انہوں نے کہ تو ولیجہ بن جاؤ ولیجہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی گھر کے اندر ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جس کا آنا جانا گھر کے اندر بے تقلیفی ہوتا ہے وہ بغیر اجازت کے آ سکتا ہے بغیر اجازت کے جا سکتا ہے اور بار بار آتا ہے دن میں دو چار دس آؤ اس کو ولیجہ کہتے ہیں یہ مناسب مقبول میں یہ بھی دعا ہے نمبر مجھے پیاد نہیں ہے تو بولا ولیجہ بن جاؤ اتنا اللہ سے بن جاؤ کو بار بار ہاتھ اٹھا لو یا تو اللہ پاک کے قرآنوں کے وہ عبادت کرتے ہو تو سب سے نفلی عبادت میں قرآن کریم ہے ہمارا کسی قابلی دیکھیں ہمارے جو عامال ہیں اس کے اندر پہلا قرآن کریم کی تلاوت ہے پھر قلبہ ہے لا الہ لیلہ پھر دروش شریف ہے استغفار ہے سور اخلاص ہے پھر ہمارے سلسلہ کے ذکر اللہ ہو اللہ ہو وہ اللہ ہے لیکن پہلے قرآن کریم ہے اگر قرآن اگر وقت نہیں ہے باقی ذکر کو کم کر دیجئے چھوڑ بھی دیجئے لیکن قرآن کریم کی سلاوت ہو اور اللہ سے رجوع اللہ توبہ استغفار ہو یہ توبہ استغفار سے ہٹھا دیتا ہے ہمیں ولیجہ بننا ہے بار بار اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لینا ہے بار بار دن میں بوقع ہے سوتے ہوئے سو رہے اللہ سے باتیں کرنے تک گئے تو بے تقلف ہوتا ہے تو وہ باتیں ہی کرتا ہے آتا ہے جاتا ہے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ کے دربار میں ہمیں بار بار بلائے جائے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ ولیجہ بنا دے تو بار بار اس کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا یہ عشرہ جو ہے اس کے اندر یہ زائع نہ ہو جائے میں گناہوں کی کوئی چاٹ کیونکہ نفس ایسا ہے نا نفس اس کو کہتے ہیں کہ جیسے بچے کو دودھ پلاتے ہیں وہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے تو ماں کیا کرتی ہے چھوڑنے کے لیے اس کو بہت سارے حرب استعمال کرتی ہے کہ اس کی عادت نکل جائے اگر وہ اس کو نہ دودھ پیدانے والے کا معاملہ ہے کچھ جاری رکھیں پانچ سال اور دس سال کا ہو جاتا پھر بھی اس کو دودھ پلانا پڑتا ہے بڑا ہو جاتا تو بھی تو ماں کچھ ایسے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے بچہ روتا ہے لیکن وہ دودھ اس کو چھوڑوا دیتی ہے تو گناہ کو چھوڑنے میں تکلیف ہوگی جیسے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ موقع ہے یہ عشرہ ایسے دن راتیں آتی ہیں جس کا اندر اتنی فضیلت ہے رات شب قدر دن میں ایک نو تاریخ کا روضہ رکھ لیجئے ایک سال اگلے سال کا ایک پچھنے سال کا سب معاملے ہو گئے ایک طور پر شہد دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ایک تو جو دعائیں تو بہت ساری کی لیکن جو ایک دعا کی بہت مقبول ہے جو کرنے کے لیے اور جو بہت مستنت ہے وہ ہے امت کو معاف کر دے اللہ سبحانہ وآلہ تعالی نے عرفات میں سب دعائیں قبول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا قبول نہیں کی اللہ سبحانہ وآلہ تعالی میں ظالم کو معاف نہیں کروں گا ظالم کو معاف نہیں کروں گا عرفات میں کہا ٹھیک ہے ظالم کو معاف نہیں کروں گا ظالم کو معاف نہیں کرنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس سے اداس سے آگئے مزدلفہ میں آپ کو پتا ہے مزدلفہ میں آتے ہیں جب آتا ہے تو آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر ایسے لیڑ جاتا ہے پھر بازو کرنا جانا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو اور زیادہ تکلیف ہوگی پانی وہ سمام لوٹے لوٹے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا لیکن صبح کا وقت جب تھا نا فجر سے پہلے کا وقت تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے عمر اور ابو وگر ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آبجی مسکرہ رہے بولا میں دیکھ رہا ہوں شیطان مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے اوپر ڈال رہا ہے آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظالم کو بھی معاف کر دوں گا اور جو مظلوم ہوگا اس کو میری طرف سے میں عجر دوں گا اور ظالم کو معاف کر دوں گا وہاں عرفات میں کیا فرمایا تھا کہ میں ظلم کرنے والے سے بدلہ مظلوم کو ضرور دلاوں گا یہ ایک دعا قبول نہیں کی تھی لیکن وہ دعا بھی مزدلف آمی راق کو قبول ہوگے اب جب شیطان نے یہ دیکھا نا وہاں پر تو بڑا بٹی ڈال رہا ہے اپنے اوپر کر رہا ہے مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اب بھی ہم نے بھی دیکھا ہی ہے کہ یہ حج پہ نہیں آتے یہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں اور جو پورے سال ہوتے ہیں تو عرفات میں میدان میں فوٹوال کے میچ ہوتے ہیں خالی پڑا ہوتا ہے ہمیں تو جو نوجوان یونیورسٹی کالیج کے لڑکے ہوتے وہاں جاتے ہیں گاڑیوں میں عورتیں فیملیاں جاتی ہیں کارپیٹ بچھاتی ہیں خجور کھائیں گے گاوہ پییں گے بیٹھیں گے کوئی فوٹوال کلیں گے تو مکہ مکرمہ سے یہ شیطان جو تھا یہ میں نے بڑی کتاب موتبر کتاب کے اندر یہ بات پڑھی ہے وہاں سے وہ بھاگا مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قبول ہو گئی سب معاف ہو گئے اب معاف کس کیوں ہوں گے جو ظالم ہوگا اگر مثال کے طور پر ایک آدمی میرے پاس آیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے کہا میرا بہت زیادہ کرزہ ہے معاف ہو جائے گا میں نے کہا ہو جائے گا یہ شرط ایک ہے اب دوبارہ اس طرح کا کرزہ سوت والا نہیں لیں گے اللہ سے توبہ کریں گے استقفار کریں گے روئیں گے معافی مانگیں گے اور جس کا کرزہ ہے جو ادا کر سکتے ہیں کریں گے پوری محنت کر کے پھر اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے گا یہ نہیں کہ آپ کرزہ بھی لیتے رہیں کھاتے بھی رہے کرتے رہے پھر اللہ معاف کر دے وہ بھی اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں لیکن اس کی شرط ہے خیر وہ مکہ مکرمہ سے عزازیل بھاگا اور وہاں سے جماعت لے کر جہاں قوم لوت کا علاقہ ہے وہاں پہنچ گیا اب یہاں سے مکہ مکرمہ سے طلبہ نکلتے ہیں یہ چھٹیوں کے اندر چلے گئے وہاں پر جہاں یہ قوم لوت کا جو بلیک سی ہے وہاں پہ چلے گئے چھٹیوں کو دانے بہت لوگ جاتے ہیں تو وہاں یہ گوم رہے تھے وہاں پر تو اس میں اندر دیکھا کہ ایک مٹی کے اندر آدمی لیٹا ہوا ہے اپنے اوپر مٹی ڈال رہا ہے اور اس کی ڈاڑی بھی نہیں ہے اور اپنے اوپر مٹی دیکھ رہا ہے تو طلبہ انہیں کہا تم کون ہو تو اس نے جواب نہیں دیا تو طلبہ انہیں کہا کہ تم مجھے لگتا ہے شیطان اور شیطان کی تمہاری پوری ٹیم ہے تو بلے ہاں میں ازازیل ہوں اور میں بہت افسوس اور ندامت کے لیے ہی آیا ہوں اور ان کو میں دیکھتا ہوں قوم لوت کے لوگوں کو تو مجھے تسلی ہوتی ہے جن کے اوپر میں نے پچاس پچاس سال محنت کی ہے آج عرفات میں وہ مزدرفہ میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا میری سب محنت بیکار ہو گئی اب ہم ان کے حصے دار بن سکتے ہیں شباہ دن کی اختیار کر لیں یہ دس دن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نہیں جا سکتے ہمارے میں میں پیسٹ سال اوپر ہو گیا ہوں میں نہیں جا سکتا آپ کسی کو ایفورڈ نہیں کر سکتا کوئی بیمارے نہیں جا سکتا کوئی کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تو ہمارا حصہ ہے یا نہیں ہم سب کا حصہ ہے اگر ہم نے اس کی مشاہبت اختیار کر لی کوشش کر لی ہم بھی ان کی طرح عبادت کریں ان کی طرح روئیں آٹھ اور نو کو ہم میں ہمیشہ آٹھ کو عرفات سے میرے شیک کو فون کرتا تھا لمبی بات کرتا تھا وہ انتظار کرتے تھے ابھی عبال کا فون آئے گا ہمیشہ وہاں پر مفتی نعیم صاحب قاری حلیم صاحب ہوتے تھے تو وہاں بیٹھ کر حضرت انتظار کرتے تھے اب وہ تو نہیں جا سکتے تھے تو ہم نے وہاں پر جو جا سکے یا نہ جا سکے اگر ہماری طلب ہوگی اللہ پاک طلب کے ساتھ ہے اللہ پاک اگر طلب نہیں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ان کو چچا کو ہدایت نہیں ملی ان کی چچا کو جو حضور کو بھتیجہ کو بہت کام آئے محنت کی ان کو ہدایت نہیں ملی طلب ہماری ہوگی نا تو ہم اس کے حصدار بن جائے گی طلب پہلی تاریخ سے کل سے شروع ہو جائے گی آج مغرب کے بات سے شروع ہو جائے گی ہم نے شیو نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ناکن نہیں کٹنے ہم نے بال نہیں کٹنے ہم نے رجوع ریجل لائک کرنا ہے ہماری تحجد ہماری کوشش کریں صلاح دو دس بھی ہو جائے یہ دس دن میں ہمارے قرآن شریف ختم ہو جائے دوستین پارے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر کوشش کر لیں نہ ہو پاؤ پارا پڑھ لیں لیکن پڑھنا ہے اس دس دن کے اندر ان کی مشاہبت اکتیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں ہمیں دے دیں گے یہ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سنیے نا جا رہے تھے حج کے لیے راستے میں تیہ کر لیا حج کے لیے جانا ہے بہت نئی شاہد میرے تھے بعد میں دینداری اندر آگئے پہلے نہیں تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اپنے کافلے کے ساتھ خدام کے ساتھ جا رہے ہیں قریب پہنچے ہیں مینا کے تو دیکھا کہ ایک کچھرہ پڑھا ہوئے دھیر پڑھا ہوئے اس میں سے ایک بچی آئے اور وہ اندر سے چھن رہی ہے اور چھن کے وہ جو مریوے پرندے تھے اس کو کم مرگیاں تھی مریوی تھی ہے کسی میں جانوان لکھا ہوا ہے تو وہ لے کر اپنی جا رہی تھی تو عبداللہ بن مبارک نے لکھا یہ مریوے جانوان کیوں لے جا رہی ہے عبداللہ بن مبارک نے ان کو روک لیا بیٹے بھی جو بتائیے کیا تم کر رہی ہے مجھے میرے والد کو ظالموں نے مار دیا اور ہمارا سب مال لوٹ لیا اور ہمارا بس کھانے کا تین دن سے فاقع ہے کچھ بھی نہیں تو میں یہاں سے جو ہماری مریوی پڑھی بھی ہیں اس کو لے کر صاف کر کے میں اس کو پکا کے کھلا ہوں گی عبداللہ بن مبارک نے اس سال حج نہیں کیا جو ان کے پاس تھا کہا کہ جانے کے لئے کتنے پیسے چاہیے اپنے منشی سے پوچھا بلے اتنے پیسے چاہیے اس کو رکھ لیجئے باقی انہوں نے بچی کو لڑکے ان کے جو بھائی تھے بھائی بہن دو تھے ان کو سب کوئی دے لیا اللہ تعالیٰ کس کی کیا قبول کر لیں گے پتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی قبولیت ہو جائے گی ان کے بجید سے وہاں حجاج کی قبولیت ہو جائے گی رجوع اللہ ہمارا کیسا ہے رجوع اللہ جب بنے گا جب ہمارا تعلق ہوگا اور تعلق ہوگا جب ہم مجاہدہ کریں قربانی کریں گے یہ میں ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا اس ہمارے کچھ ساتھی ہیں اس یہاں نجم مسید کے اندر ہم بھی پچھلی مجلس میں ہمارے آئے نہیں تھے تو بلایا یہاں کوئی بزرگ آئے تھے تو وہاں بیان میں چلے گئے تھے میں نے سوچا کیا کہ میرے پاس آگر یہ موقع آ جائے کیونکہ یہ ترکی کے اندر بہت بڑے بزرگ کا ابھی انتقال ہو گیا آپ کو پتا ہے افریدی یا پتہ نہیں کیا نام ہے ایک ہفتے پہلے تو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے دوستوں کو اپنے خرچے کے اوپر کہتے تھے پاسپورٹ بھی دو گروہ بنا کر ایک پارٹی دوستوں کو ملا کر وہاں ترکی جاتے تھے اس مزرگ سے ملنے کے لئے اب سب ہمارے سقیب انساتھی ترکی میں اس مزرگ سے مل کر آئے مسکت پارک لے جاتے تھے سب کو میں نہیں گیا میں جاؤں گا میرے پاس تائم ہوگا تو میرے پاس وہ مزرگ دارولوب میں بیٹھے کورنگی میں بیٹھے ہوئے میں تو شیخ عبدالقادر جلانی آئیں گے تو میں ان کے پاس بھی دنی جاؤں گا میں تو میرے شیخ کے پاس جاؤں گا تو مجھے کل کی بات ہے کل رات کوئی شاہ میں میں نے کچھ لوگ نظر نہیں آئے تھے یہاں مجلس کے اندر ابھی ہے الحمدللہ پیشلی جو ہماری مجلس ہوئی تھی تو میں نے کہا نظر نہیں آئے اس میں آپ نہیں تھے بولا نہیں وہاں پر نجم مسجد میں یہ فلانے بزرگ آئے تھے تو ہم لوگ سب مانچنے گئے تھے میں نے کچھ ان سے نہیں کہا لیکن شیخ چھو ہوتا ہے نا آپ کا آپ کو ملنا ہے اللہ پاک سے شیخ سے نہیں ملنا ہے اب آپ کا یقین اور عقیدہ اور آپ کا عظم کیسا ہے آپ کی طلب کیسی ہے آپ کی طلب کے اوپر آپ کو ملنا ہے اور طلب قربانی شاہد یہ آپ طلب ارادہ کر لیں گے کہ مہاں مسجد میں نماز پڑھوں گا نماز پڑھوں گا نماز نہیں ہو جائے گی آپ کو ارادہ کر کے عظم کے ساتھ چل پڑھنا پڑے گا ایک قطب روزارہ باہر نکالنا پڑے گا باہر نکالیں گے وہاں پہنچیں گے تو بات بہنے گی یہ عظم کے ساتھ قربانی دینی ہے آپ بزی سب ہیں میں بھی بزی ہوں میرے بھی شیخ وہاں پر ہے داروریوں کے اندر وہ علاقہ میرے پاس میں نہیں جا تھا کبھی کبھی کیونکہ وہ علاقہ دنجرس علاقہ ہے ایک بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں تو میرے پاس پکا ڈرائیور ہو تو میں وہاں جاتا ہوں لیکن میں جاؤں گا تو وہاں جاؤں گا میں تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا اب کیا میں نے کہا بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اس کے اندر وہ فنافر اللہ فنافر رسول فنافر چیک ہونا چاہیے جب تک ہم فنا نہیں ہوں گے اللہ کے لئے فنا شیخ سے ہوں گے حضور سے فناہیت ہوگی اللہ کے لئے فنایت ہوگی سب کچھ اللہ کے لئے ہوگا تب جا کر بہر دیکھ ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہے ہر ایک کا معاملہ الگ الگ طریقہ الگ الگ مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق ہے میں نے کہا ابھی ان سے میں نے کہا کہ میں دبائی میں گیا ہوں کبھی مجھے ٹینشن نہیں ہوتا تھا ہمارے دبائی کے جو ہمارے یہاں کفیل کہتے ہیں یا ارباب کہتے ہیں دبائی کے اندر کفیل کو ارباب کہتے ہیں تو ہمارا ارباب یہاں ان کا اسلامی کالج کے سامنے بڑا بنگلہ بھی ہے اور یہاں یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں دبائی میں اردو بات کرتے ہیں جدہ میں ریاض میں اربی میں بات کرتے ہیں یہ لوگ اردو بولتے نہیں ہیں عرب جو ہیں تو یہ آتے ہیں گھر پہ جب آئے گے نہ تو فون کریں گے تو میں چلے جاؤں گا ہم دو تین گھنٹے بیٹھیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ یہ فلانا میرا دوست ہے اور یہ دوست ان کو پتا نہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں بلکل ان کو بہت کلوز ہو وہ میرے بلکل قریب ہیں جیسے میں علی بیٹھے ہوئے جانتا ہوں ایسے میں ان کو جانتا ہوں میں نے ان کو بتایا نہیں اشارہ نہیں کیا یہ دوست ہے ان کا انتقال ہو گیا اب بچے ہیں بڑے دکھی ہیں اچھا تو میں نے کیا بتانا چاہ رہے ہیں بلکل ان کے جو باپ تھا جو وہ میرا بہت اچھا دوست تھا وہ ان کے یہ تھا کہ وہ پورے رمضان میں وہاں سعودی کے اندر مکہ مکررہ مدینہ مرمرہ میں بڑی ہوتل کے بڑے بڑے کمرے لے لیتے تھے اور سب دوستوں کو ملنے والوں کو سب کو کہتے تھے آؤ وہاں ٹھہرو کھاؤ پیو کھلاتے تھے پلاتے تھے رکھتے تھے اور خدمت کرتے تھے میں نے ان کے بچے کیوں دکھی ہیں جب اتنی خدمت کرتے تھے اور وہاں لے جاتے تھے یہ وہ شخص کہا ہے کہ کبھی مجھے پہلے ہمیں بس وہ چھوٹی فیٹ گاڑی ہوتی تھی ریڈ سن آف فیٹ ہوتی تھی تو ضرورت پڑ جاتی تو میں ان کی گاڑی لے لیتا تھا ان وقت میں بڑی بڑی گاڑی اب ان کے پاس تھی وہ ٹاپ کے آدمی اگر میں نام لو تو یعنی بے پولن پہشان لیں گے اب وہ مجھے بتا رہے اس کو بتا نہیں میں ان کو جانتا ہوں یہ اسلامی کالج میں بنگلہ ہے میرے ہی عرباب جو ہے وہاں رہتے تھے اور وہاں دوبی میں بڑی پوزیشن میں سرکاری جوب کرتے ہیں تو مجھے کہا کہ ان کے بچے کیوں دکھی ہیں تمہیں پتا ہے اکبال کیونکہ اردو بولتے ہیں انگریزی بولتے ہیں اکثر دوبی کے لوگ اردو بولتے ہیں یہاں پاکستان میں پڑھے ہوئے ہیں بسیتے ہیں انہوں نے ایک رکاسہ سے زندگی میں ساتھ رہے تھے ان کے ساتھ رکھا تھا اپنے ساتھ شادی نہیں کی تھی وہ مستقل کہتی تھی کہ میں سے شادی کر لو بغیر شادی کے ان کے اولادے ہو گئی تھی اور اس کے اسرار کرتے کرتے وہ تھک گئی وہ نہیں بولتے کہ میں خودکشی کر لوں گی خودکشی کر لوں گے تو میں سے شادی خالی دو قلبے پڑھ لو تو اس نے شادی نہیں کی کیونکہ پتا چل جاتا شادی میں ویراست یہ بڑے کامیونٹی کے جو بڑے ہوتے کاروباری ہے لوگوں بات کیا کریں گے اس نے سولہ سال اس طرح زندگی اس کے ساتھ گزاری مکان دے دیتے ہیں لوگ مسٹرس رکھتے ہیں نا اور سولہ سال بچے بھی ہو گئے اور شادی بھی نہیں کی سولہ سال کا بچہ یہ کہتی نہیں میں خودکشی کر لوں سولہ سال کا بچہ اس نے خودکشی کر لی پیٹرول ڈال کر جلا لیا آج اس کے بچے وہ اس نے کہا کہ دیکھو باپ کا جو بویا ہوا تھا بیٹے کاٹ رہے یہ ٹاپ آف تی لائن کی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو جو کرو گے وہ بھرو گے بھلا کرو گے بھلا ہوگا بھرا کرو گے بھرا ہوگا یہی سب کچھ بھگتنا ہے پہلے آتے تھے اشار ہوتے تھے ہمارے اس کے اندر ہوتے تھے بھلا کرو گے بھلا ہوگا یہ نا کہتے تھے آواز دیتے تھے یہی کچھ بھگتنا ہے جو کرو گے یہی بھگتو گے اولاد کی اولاد بھگتے گی دسلے بھگتے گی اس کے اندر رہم کھائیے معاف کر دیجئے اب ہماری موضوع ایسا نہ ہو رہ جائے اور ہمارے سیکیورٹی انچارج یہاں ہے پاو دبانہ شروع کر دیں ٹھیک ہے اچھا بھو چوبیس ایک کی طرف پوری ہے میں ختم کر لوں مکی زندگی کے پرمانہ جواب نہیں مکی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب نے تربیت فرمائی مکی زندگی کے اندر حضرت کا بیان کے اندر میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو کر دوں تاکہ پھر یہ چوبیس ایک والا پھر ایک سال نیٹھ سال کے بعد اس کا نمبر آئے گا تو مکہ زندگی مکی زندگی کے اندر ٹریننگ دیا آپ کو پتا ہے نا بلال کو تو مار دیا تھا یہ حرم شریف میں بیٹھتے تھے بڑے ابو لہاب ابو جہال سب لوگ ان کو مارا مارا بہت مارا مار کے اٹھا کے بہت دور جا کے پھیک دیا تھا تو جب ابو گا صدیق کو پتا چلا کہ اس طرح بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تو وہ دورتے ہوئے وہ کہا کہ تم نے بلال کو یہ حالت کی ہے تم بلال ہمیں دے دو نا تو بلے ٹھیک ہے میں بلال دوں گا تم جاؤ وہاں پڑھا بھی اس کی وہاں ہم نے اس کو وہاں پھیک کر آئے ہیں تم اس کو لے لو وہاں سے اگر زندہ ہوگا تو یہ قیمت ہوگی مراہ ہوگا تو یہ قیمت ہوگی اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ وہاں گئے وہ زندہ بھی سانس تھے اس کے اندر ان کو خریدا ان کے پیسے دیئے گلام کو آزاد کر کیا عزد بلال رضی اللہ عنہ کو اور وہاں اتنی ظلم کیا لیکن ان کو کسی کو مکی زندگی کا اجازت نہیں تھی کہ کوئی ظلم کرے کوئی بات کرے تو اس کو جواب دے برداش کرے برداش کرے اور دیکھو جو برداش کرنے والا ہوتا ہے وہ زندگی کا اندر دیکھئے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے آگے نکل جاتا ہے ان کی کوئی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوتی پھر زندگی کا اندر اللہ تعالی the concept of giving is the concept of taking دیجئے وہ لیجئے دینا کیا ہے صرف پیسہ نہیں مال نہیں دینا صبر ہے دینا ہے برداش دینا ہے مشورہ دینا ہے میں نے کل کی بات ہے میرے بیٹا نے کہا میں نے تو پھچاس سال میں اس میں کوئی پرائیویسی سیکریسی کوئی بھی نہیں رکھی کاروبار میں جو آیا ہے طلب کے ساتھ ایسا نہیں ایک باتتے پیر رہے ہیں طلب کے ساتھ سب کچھ دیا ہے سب دینے کے بعد ہمارا کم کبھی نہیں ہوا ہے اللہ نے بڑھایا ہے کم نہیں کیا ہے سیکریسی کے طرف فکر نہ کرو دو جس کو بھی چاہیے لیکن طالب آئے طلب کے ساتھ آئے کام آلا ہو فضول نہ ہو کالی باتیں کرنے والا نہ ہو مشوہ کرنے والا نہ ہو تو ایک تو یہ مکی زندگی کے اندر تربیت فرمائے اور ہماری اس وقت مکی زندگی کا دور گزر رہا ہے ہم تربیت کے پروسس سے گزر رہے ہیں ہمیں تربیت اٹھانی ہے بہو کا سننا ہے ماں کا سننا ہے ساز کا سننا ہے شدار کا سننا ہے پڑوزی کا سب سے برداشت کرنا ہے کیونکہ ہماری جو آج کا موضوع تھا انشاءاللہ ہم یہ سنڈے کی ہماری مجلس ہوگی ٹھیک ہے نا روضہ ہوگا انشاءاللہ مجلس ہماری اتوار کو بھی ہوگی تو اب وہ ہمارے اس کے اندر جو ایک تو اللہ تعالی نے قسمیں خواہی ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں بھی زمانت لیتا ہوں بھائی میری زمانت بھی ہے یہ کام کر لو تو آپ کو جنت مل جائے گی آفیت کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کنارے کے اوپر گھر کی میں زمانت لیتا ہوں جو جگڑا کرے حق پر ہو حق بات ہو معاف کر دے چھوڑ دے اس کو فیرون کے پاس شیطان آیا آزازی لیا پھر تو خدا خدا اپنے آپ کو کرتا ہے میں نے ایک سزدہ نہیں کیا آدم کو اور میں مردود ہو گیا تو تیرا کیا حال بنے گا تو تو سب سے زیادہ تو تو اپنے آپ کو خدا کہنے لگا ہے میں نے تو خدا نہیں کہا تھا جب یہ بات ہوئی تو فیرون نے کہا کیا میں رجوع کرلوں اللہ سے میں معاف کروالو ہر فیرون کے ساتھ حامان ہوتا ہے ہر مشہر جو وزیر آزم اور منسٹر اور کوئی بھی انسان کو برباد اور تباہ اس کا مشہر کرتا ہے یا اس کو بناتا بھی ہے وہ اس کے مشورد دیتا ہے کیسے صحبت آپ کی ہے اچھی صحبت ہوگی اچھے لوگ ہوں گے یہ جتنی بھی دعائیں ہماری ہیں اچھی صحبت کی آپ قرآن کریم کے اندر صحبت بہت کام کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں رجوع کرلوں تو مشورہ یہ ملا اس کو آپ اگر اپنے رجوع کر لیا تو آپ تو اپنے خدا کیسے ہو سکتا اوپر کا خدا نیچے آ جائے یہ نہیں ہو سکتا فیرون نے جاتے ہو حضر 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 سے پوچھا مجھ سے بھی برا دنیا میں کوئی ہے بلہ ہاں تم سے بھی برا کوئی ہے یہ تو اپورچنیٹی سمجھے کوئی آ جائے کوئی برباد ہو جائے کوئی تکلیف میں آ جائے کوئی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے معاملہ میں اس کو سہولت دے دیا ٹائم دے دیا اس کو حمد دے دی اس کو حوصلہ دے دیا کام آ گئے کام آ گئے پھر کوئی جھگڑا کر سکتا ہم جھگڑا کر سکتے ہیں ڈاڑ سکتے ہیں ہم بیٹا ریپیون ہیں وہ پیالی چائے کی لے کر آیا ہلا دے ہوئے آیا پلیٹ کے اندر اتنا سارا چائے گرا کے پلیٹ کے اندر بھری ہوئے اب گیسٹ بیٹے ہوئے ہیں تمام ہے آپ اس کو پیالی کے ساتھ چائے دے رہے ہو پلیٹ کے اندر چائے گراوائے گصہ تو بہت آئے گا آپ کو یار اتنی دن کا پرانا ہے تمہیں اتنی تربیت نہیں ہوئے کہ تم چائے پیالی کے ساتھ لا سکو اس طرح لائے کرو ٹریمٹ لگا کر گئے وہ چائے نہ گرنی چاہیے اب آپ وہاں برداشت کر لیا آپ نے آپ کی بیوی نے کھانا بنایا مزا نہیں آیا آپ نے برداشت کر لیا اللہ کے لیے اللہ سے بات کر لی کہ اللہ یہ کسی کی میری بیٹی ہوتی تو میں یہ بہتر سمجھتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے اللہ میں تیرے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں ایک بہوار کے لیے بندہ آیا ایک پڑوسی آیا ایک دوست آیا کوئی بھی آیا اللہ کے لیے معاف کر دے جگڑا کر سکتے نہ کریں تو اللہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جنت اس کو جنت کنارے یعنی کنارے جو علاقے ہوتے اس کنارے کے اوپر اس گھر کی میں زمانت لیتا ہوں اللہ کے حبیب نے زمانت لیری پھر کیا چاہیے یار کوئی بندہ لے رہا ہے کوئی دنیا کے انشورنس کمپنی لے رہی آپ کو کلیم دے گی نہیں دے گی اللہ کے حبیب وہاں اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں اللہ پاک کا طریقہ دیکھئے اور اللہ کا حبیب کا طریقہ دیکھئے وہ قسمیں کھا کے تسلید دل با رہے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں میں زمانت لے رہا ہوں کتنے ہم بددہ سیب ہوں گے ہاں پھر بھی عمال نہ کریں پھر بھی فکر نہ کریں پھر بھی سوچیں نہ پھر بھی ہمارے دین کو ہم نے مذاق بنا رکھا ہے ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ مسید کرنا جائیں پہلی سب میں جائیں اللہ سے نماز پڑھنے ہم آخر سے باہر نکل گئے باہر باہر قدم رکھا ختم ہو گیا وہاں اقیبت شروع ہو گئی وہاں اقیبت شروع ہو گئی وہاں اقیبت بہتان سیاسی تو سیاست نے تو تباہ برباد دو چیزیں برباد کر دیا ایک سیاست کے ہمارے تفسریں آپس مناظرے جتنے ہوتے وہ برباد کر دیا آپ سب موبائل میں لگے ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ لگے ہوئی اور ان کی موبائل والوں کی بھی ظاہر ان کے ساتھ عزازل کی قوتیں ساتھ لگے ہوئی ہیں وہ فوراں آپ کو غلط چیزوں کو پر لے کر آ جاتی ہے غلط چیزوں کے لیے اور ہمارے جیسے جو ضعیف لوگ ہیں ان کو وہ بتاتی ہے کہ یا تم وہ پچاس سال پہلے وہ گانا تھا اس کا شائری بہت اچھی تھی اس کا گناہ نہیں ہے وہ تو اردو میں شائری تھی گانا تھا سن لیجئے اس کو اس کو ہمیں وہ دسلی کروا کے گناہ سنوا دیتے ہیں ہے نا تو وہ شیطان کے الگ ہر شہر آدمی کا شیطان الگ ہے دیکھیں عالم ہوگا عالم کے ساتھ شیطان عالم ہوگا اپنے عالم جو عزازھیل کی فوج میں ہوگا اس کو لگا دے گا کاروباری کے ساتھ کاروباری بن لگا دے گا جو دین کے جس کام کے اوپر لگا ہوگا اس کے ساتھ شیطان اس کا ہوگا وہ اس کو مشرہ نہیں دے گا مجھے نہیں دے گا یہ تو وہ تو انہوں نے کہا کہ میں کنارے کے اوپر زمانت دیتا ہوں ایک میں ایسی دیتا ہوں جو جنت کے بیچ میں درمیان میں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ کس کو دیتا ہوں جو جھوٹ نہ بولتا ہوں کسی بھی صورت میں مزاک میں مستی میں کام میں جھوٹ اس کے موپے نہ ہوں جھوٹ ایسی بربادی ہے کہ ساتھ سمندر کے دریہ سمندر ہونا اس کے اندر زہر پہل جاتا ہے مومن مسلمان اور جھوٹ نہیں بول سکتا اگر جھوٹ کہتا ہے تو منافقت کا ایک حصہ ہو گیا وہ منافقوں میں شامل ہو گیا جھوٹ نہیں بولنا اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھانا بیٹا ادھر آؤ تم کو یہ میں دوں گا دینا نہیں جھوٹ ہو گیا بی بی سے کہہ دیا کہ ہم آہاں تم فکر نہیں کرو ہم یہ کریں گے شاپنگ کریں گے فلانے جگہ جائیں گے یہ آ جائیں گے نہیں ہوا یہ جھوٹ ہو گیا ہم نے ماں کو کہہ دیا کہ ماں آپ فکر نہ کرو اس میں حکمت حکمت تو بالکل موت کا وقت تو تو رشید امد گنگوئی اور کاسم نانوٹوی نے حکمت استعمال کی تھی کاسم نانوٹوی نے استعمال کیا کی تھی کہ وہ مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے چھوٹے کتکے تھے ٹاک کلر تھا خدام کی طرح لگ رہے تھے تو بریٹیش والوں نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر رہے کیونکہ سب کو پانسی لگانے کا حکم تھا جتنے پکڑوں سب کو پانسی بھی لگا دو تو اسوں کو جھاڑو دے رہے تھے تو وہ آگئے وہ ان کے جو پولیس والے ان کے ملیٹری والے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو بزروں کے کاسم نانوٹوی صاحب کہاں پڑا ہے ان کو لینے کے لیے آئے تو وہ یہاں کھڑے ہوئے تھے یہاں سے پانس سات قدم آگے چلے گئے ابھی تو یہاں کھڑے ہوئے تھے ابھی تو یہاں کھڑے ہوئے تھے وہ موت کا وقت آگیا اس وقت انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا ابھی یہ کھڑے ہوئے تھے صحیح بات کی یہاں سے اٹھ کر یہاں چلے گئے تھے رشید عمد گنگوئی کو اٹھا لیا اور جیل میں لے کر وہاں میجسٹرٹ کے پاس لے کر آ گئے اور ایک دن میں اسی وقت فیصلہ ہوتا تھا اسی وقت رات کو ہفانسی میں چڑھا دیتے تھے دہلی کے تمام درخت تھے اس کے ہفانسی گھر بنا دیا تھا اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے گھر سے ہتھیار بھی نکلے تھے تو ان سے رشید عمد گنگوئی سے کہا کہ تمہارے گھر سے ہتھیار نکلے کیا تم ہتھیار کو استعمال ہمارے خلاف کرتے ہو ہتھیار تمہارے پاس ہے تو وہ تسبیح ہاتھ میں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہتھیار تو یہ ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں ہمارے ہتھیار تو یہ ہیں جھوٹ بھی نہیں بولا موت کا وقت آ جائے بلکل اس وقت بھی حکمت استعمال کرنی ہے چھوٹ نہیں بولنا زندگی کچھ ہی جی کرنی ہے تو جھوٹ ہمارے بلکل صفر ہو جائے خالی ہو جائے دو تیسرا ایک تو یہ تو بیچ میں جنت کی ایک حضور صلی اللہ سے فرمائے میں عالی جنت کا مقام کی آپ کو اگزیم مداری لیتا ہوں وہ عالی قسم کی جنت اونچے قسم کی جنت جنت کے بہت درجے ہیں نا بہت درجے جنت کے درجے بہت درجے ترقی کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا بھی درجہ وہاں پر ہے تو وہ درجہ کس کو ملے گا ایک تو کنارے پہ رہنے والوں کو مل گیا ہم تین چار باتیں ہی اس کو یاد کرنے یہ چیزیں ہمیں یہ دس دن میں پریکٹس کر کے لانا ہے ایک تو ہمارا کسی سے جگڑا گصہ نہیں کرنا کسی کی بات کو رد نہیں کرنا کسی کو سامنے دل آتاری نہیں کرنا جگڑا نہیں ہوگا جگڑا ہو حق پہ ہو بات کر سکتے ہو سب کچھ ہو اللہ کیلئے معاف کر دینا بلکہ اچھے الفاظ دو اچھے بول دینا ٹھیک ہے دوسری ہمیں چھوٹ کا پریکٹس بنا لینی ہے کسی مر جائیں گے معذرت کر لیں گے توبہ کر لیں گے استقفار کر لیں گے ہاتھ جوڑ لیں گے پاؤں پکڑ لیں گے چھوٹ نہیں بولیں گے پھر انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے جنت کیا اللہ کے فضل سے جنت کے حق دار بن جائیں گے تیسرا فرمایا کہ میں عالی جنت کا جس کا اولا جنت چاہیے وہ کس کو چاہیے جس کے اخلاق سے اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے بلکل فنائیت ہوگی اخلاق کے اندر بلکل فنائیت ہوگی اب وہ جس کا اخلاق ہوگا اچھا فنائیت ہوگی فنا فل اللہ ہوگا فنا فل رسول ہوگا فنا فل شیخ ہوگا جس کا اخلاق ہوگا معاملات کے اندر معاشرت کے اندر معاشرت کس کو کہتے ہیں رہنے سینے کے طریقے کرد میں ہاں اس نے تو میری شادی میں تیس سال پہلے یہ کیا تھا میں بھی اب اس کے شادی میں اس طرح نہیں اس طرح کروں گا اس نے مجھے یہ حدیعہ دیا تھا میں اس کو حدیعہ نہیں دوں گا میں اس کو اس طرح حدیعہ دوں گا ابھی بھی ہماری قواتین کا بھی کہتی ہے نا وہ لفاوہ بناتی ہے پانچ سو روپے کا دینے کے لئے کسی حضی رشیٹر پہ نے کہا پانچ سو روپے کا وقت نہیں ہے آپ لفاوہ بنا رہی ہونا اس نے بھی تو پانچ سو دیا تھا دس سال پہلے میں نے کہا اس وقت ڈالر چالیس روپے کھا تھا اب دو سو روپے اگر ڈالر ہے تو پانچ گناہ تو دو پانچ سو دے رہو دو آزار روپے تو خود لفاوہ بنا نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو ہم ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو پتا کہ ہم اس کو لفاوہ اس کو لفاوہ دے رہے کب کب آج طریقے سے دینا ہے عزت کے ساتھ نہ دو نہ کسی کو تو ہمارے ہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی فکر کے ساتھ دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے میرے مولا میں سے کیسی راضی ہوئے تیسرا ہو گیا اخلاق ہمارا ہو گیا چوتھی بات فرمائی یہ اللہ پھر زمانت دے رہے ہیں ہمیں جنت کے لیے پہلے تو وہاں اللہ نے قسمیں کھا لی ہیں یہ دس دن کی وہ دس دن کی قسموں کے اندر پھر ہم ایک منٹ کے اندر اس کو سمیٹ لیتے ہیں چوتھی بات یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو زبان کی زمانت دے زبان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک ہی جگہ میں نے یہاں بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کو علم ہوگا ہے میں نے ایک ہی جگہ پڑھا ہے کہ کسی بندے کو وہاں پر حساب کتاب ہوگا الٹا لٹکا کر جنب میں پیکا جائے گا الٹا ڈالا جائے گا وہ اس کو ڈالا جائے گا جو مسلمان کی زبان خراب ہوگی زبان کے گناہ کیے ہوں گے زبان کی وجہ سے زبان کی جو اللہ کے نافرمانی ہوں گی اس کی وجہ سے الٹا جہنم میں پیک دیا جائے گا اور جہنم ایسی ہے یہ نیچے جاتی جائے گی یہ سالوں تک اندر 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 جاتے رہیں گے اور بڑھتی جائے گی آگ اس کے اندر بڑھتی جائے گی آخری میں سب جس نے کلمہ پڑھا یہ جنت پر ضرور جائے گا جو آخری میں جائے گا جنم بالکل تہے میں ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو نکال کے لاؤ ایک رہ گیا ہوگا یا حنان یا منان یا حنان جہنم کا کلام یہ پڑھ رہا ہوگا تو ہمیں کہ برنول اس کے لیے دیا گیا ہے ہاتھ کو آپ آگ میں ڈالیں پھر برنول لگائیں برنول تو اس کے لیے گلتی سے آگ جلگ گیا روٹی کرتے ہوئے ہاتھ لگ گئی تو آپ برنول آپ نے لگا لیا جہنم میں مزے دینے کے بعد تکلیف اٹھانے کے بعد ہزاروں سال تکلیف اٹھانے کے بعد پھر ہم نکلے باہر پھر عوضر کوسل سے دلائے جائے پھر جنت میں ہم جائیں یہیں توبہ استقفار کر لیں نہ اپنا تسکیہ کر لیں معاملہ کر لیں یہ دستین ہے نا یہ معاملات اسی کے لیے ہیں ایک مو کی حفاظت ایک شرمگاہ کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت اسی کی ہوگی جس کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اب اس کے اندر ایسا ہو گیا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر کہ موبائل کے اندر یہ وارس ایپ آ گیا ہے اب وہ ہمارے بچے جو بیمار ہے رات کو آگاہ خان میں اس کی اہلیا نے فوراں وارس ایپ کے اوپر بلہ آپ مجھے غصے سے کہہ رہی ہیں آپ اس کے اوپر آئیے یوٹیوب پہ آئیے وارس ایپ آئیے کیمرا آن کیجئے کیمرا آن کیوں نہیں کرتے ذرا میں جھٹکا لگا مجھے میں نے کہا بچی ہے اٹھائیس سال کی ستائیس سال کی جو عمر یہاں آتے ہیں ہمارے بات پھر انہوں نے اس کیلئے کیا تھا بڑی ماشاءاللہ نیک اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی دور فرما دے ان کی سہت دے تو وہ آگا خان میں تھا ان کے شوہر کو عمر الطاف کو وہ کیمرے لے کر وہاں تک لے گئی بلہ آپ آتے نہیں ان سے بات کیجئے ان کو تسلی دیجئے آپ ان کو وہ اپنی تصویر نہیں تھی ان کی جو ہماری بچہ آتا ہے یہ بیٹھتا ہے تو وہ سامنے لے گئے پاپو بولنے کی پوزیشن بلکل آخری سٹیج کے اوپر اس کی پوزیشن ہے بلکل آخری وقت کے اندر ہے آگا خان کے اندر ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ آنکھوں کی جو حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی آنکھوں زنا ہے یہاں سے زنا ختم نہیں ہو جاتا اور بڑھاتا ہے طلب بڑھاتا ہے اور بڑھاتے بڑھاتے شہوت تک لے جاتا ہے اور شہوت ہمارا حضرت وعدہ فرماتے تھے کہ جو بڑی عمر کے بھی ہوں گے نا اسی سال کے نوے سال کے ان کو بھی اجازت نہیں ہے ان کے بھی وہ دل کے اندر وہ باتیں پرانی وہ ان کے اندر فیزیکلی طاقت نہیں رہتی لیکن وہ بھرے دل کے اندر خیالات لاتے رہتے ہیں دل کے اندر یہ پکاتے رہتے ہیں دل کے اندر وہ مزے لیتے رہتے ہیں میں نے یہاں دیکھا ہے ہمارے آدم جنگر میں یہ لوگ جانتے ہیں اس کے نام لیتے رہا ہوں ہم لوگ جیسے بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کا ڈیابیٹک تھا پاؤں کٹ دیا تھا تو باہر بٹھا دیتے ہیں بڑی عمر کے ہوتے ہیں اسی سال نمی سال کے بچے زائد سے وہ باہر بیٹھے رہتے تھے میں ان کو دیکھتا تو ان کی ان کی عمر ہوگی کم ایٹی فائیو یہ عادت آج نکال دیجئے اگر عادت آج صحیح ہوگی نہیں تو بعد میں آپ کو پرابلم نہیں کرے گی یہ یہاں سے کوئی خواتی نہ تھی تھا تو یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں یہاں دیکھتے دیکھتے دوسری طرف دیکھتے ہیں جب وہ بلکل چلی جاتی دور ہو جاتی تو وہاں اپنا چیار آئیدر کر لیتے ہیں عادت جاتی نہیں ہے یہ والی عادت بن جاتی ہے مختا جگہ مت دو اس کو اس وقت عمر ہے کوشش کر لو کسی بھی عمر کے اندر ہو اللہ کی نافرمانی کچھ بھی ہو جائے میں آرزوں کا خون کر دوں گا میں تمام آرزوں کا خون کر دوں گا اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا یہ ٹریننگ کا پیئرڈ ہے ہمارا دس راتوں کی قسم ایک روزہ ایک سال کے برابر سواب ایک راز عبادت لیلت اور قدر کے برابر بار اور ناکن نکاٹنے یوم عرفہ کے روز امید ایک سال پہلے ایک سال کے بعد کے سگیرِ گناہ معاف اگر سگیرِ گناہ معاف ہوگا ہے قبیرِ گناہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ معاف اس کے لئے ہو جائیں گے کہ قبیرِ گناہ گناہوں کے لئے توبہ رجوع کرنا ہے اور سگیرِ گناہ معاف ہونے کے بعد جب کانٹے زمین سے ہٹ جائیں گے آپ کا جانہ آپ کا دامن بچا کر منزلِ مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اللہ وہ بھی ہدایت دے دے گا جب یہ ہدایت دے رہا ہے کہ سگیرِ گناہ معاف کرنے کے لئے تو قبیرِ گناہ کے توبہ استقفار کرنے کے لئے انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی لگے کام کرنے کے اس کے یہ بہت قیمتی وقت ہے جو نہیں رہا رکھ سکتا روضہ کسی وجہ سے تو کوشش یہ کرے کہ اتوار کی دن ہماری عید ہوگی جمعہ ہفتہ اور اتوار اس میں آخری بات تھی انشاءاللہ ہم سنڈی کے دن کریں گے ایک بددو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے کوئی آسان طریقہ بتا ہے نجات کا کیا راستہ ہے نجات جہنم سے نجات بڑا سہل انہوں نے بتا انشاءاللہ وہ اتوار کو ہم بات کریں گے ٹائم ہوگیا نا تو ہماری کوشش یہ کرنی ہے کہ نہیں کر سکتے نا تو جمعہ کی دن وہ عرفہ ہے عرفات کے اندر ہوں گے جمعہ کی دن حج اکبر ہے الحمدلہ بڑے عرصے کے بعد حج اکبر ملتا ہے اس دن حج اکبر حالکہ علماء اس میں اختلاف ہے کوئی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حج اکبر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو جمعہ ملے گا جمعہ کی اپنی احترام اور جو کچھ ہوتا ہے تو الحمدلہ جمعہ ملے گا لوگ ہوں گے وہاں پر بہت ہمارے ساتھی دوست یہاں سے ہمارے گئے ہیں مفتی صاحب بھی گئے ہیں مفتی آئے صاحب دعا کر باتے ہیں وہ بھی گئے ہیں مفتی علیہ آس بھی گئے ہیں اور بہت سارے دوستوں اس طرح بہت سارے لوگ گئے ہیں ویسے مجموعہ تو کم گیا ہے لیکن ہمارے قریب کے لوگ بہت سارے دوست گئے ہیں تو اگر وہ نہیں رکھ سکتے لوگ تو جمعہ اور ہفتہ دو دن رکھ لیں وہاں کارفہ ہوگا ہمارا نو تارک کا فضیلت ہے تو ہماری جو فضیلت ہے وہ ہفتے کی ہے اگر جمعہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں دو روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو سنی چرکے تو کسی کے لئے کوئی اسکیوز نہیں ہے کسی کے لئے کوئی گنجائش نہیں کسی کے لئے ہمارے بہنیں بیٹیاں ہمارے خواتین کے لئے بھی گنجائش نہیں ہیں ہمارے مردوں کے لئے بھی گنجائش نہیں ہیں پورے کا پورا گھر جیسے رمضان میں ہمیں دستر بچھاتے ہیں سفرہ بچھاتے ہیں اور افتاری کرتے ہیں ایسے گھروں میں افتاری کرنی ہے اور اس دن ایک سال بعد اور ایک سال پہلے کا ہے اور اللہ صرف اس وقت افتاری میں بیٹھ کر اللہ سے رجوع کرنا ہے رونا ہے مانگنا ہے امت کے لئے مانگنا ہے عالم کے لئے مانگنا ہے امریکہ کے یہودیوں کے لئے مانگنا ہے اندیرہ کے لئے مانگنا ہے جو چلی گئی ہے ہمارے مسلمانوں سے اس کے لئے بھی مقفرت کے لئے دعا کرنی ہے موڈی ہے اس کے لئے سب کے لئے دعا کرنی ہے اللہ کے بندے تمام ہیں ہمارا ان کا سب کا ایک تعلق ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہم بھی اللہ کے بندے ہم حضور نصیب دار ہیں کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے اور دین ہمیں تھالی میں رکھا پلیٹ میں رکھ کر ہمیں مل گئے تششلی میں رکھا مل گئے ان کو نہیں ملائے ان کے لئے ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں دعوت دے کتابیں بجوا سکتے ہیں کتابیں بیجے کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے روئیے کہ اللہ این کو اداعی دے دے اللہ این کو اداعی دے پوری عالم کو اداعی دے ایمان مانا فرمانے تو انشاءاللہ منگل کی دن مشوہ کر لیتے ہیں ابھی ختم کرنے کے بعد ہم منگل کو رکھیں ہیں نہ رکھیں منگل اور پھر جمعیرات دو دن ہمیں اس کے بعد ملیں گے نیکس ویک کا لیکن اس اتوار کو تو ہم جمع ہو رہے ہیں زہور کا جیسے بات ہماری جمعہ ہوتی ہے جو روزہ نہیں ہوگا وہ جس کو کھانا پینا ہوگا جو سلسلہ ہے وہ ہوگا جس ہوگا نہیں کرنا جو ہوں گے تو وہ یہ چلے جائیں گے فارق ہو جائیں گے تھوڑا ست دو چار میرے کے ذکر کر لیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بستا دھومے آخر ورد زبان اے میرے لا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار سو پانچ سو دفعہ بھی روز لا الہ الا پڑھا جائے نا تو دس پندر منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا قرآن کریم کی نمبر پہلا تلاوہ تھے ہماری کسی کی بھی ایک پیچ پڑھ لیں ایک رکو پڑھ لیں کچھ نہ کوئی ضرور پڑھنا ہے ایک پارہ بھی پڑھ سکتا ہے دن لگتی ہے ٹائم سب کے پاس ہے سب ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو اہم چیز ہے وہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ چار سو پانچ سو دفعہ پڑھنے میں کوئی دین نہیں لگی ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کو مزا ہی نہیں ہے کہ جب تا پورا نہ کر لیں اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ دل میں میری یاد اپنی رشا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شگل میرا بس اب تو الہی شام و سہر ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ جل جلالہو دل میرا ہو جائے ایک میدانے ہو دل میرا ہو جائے ایک میدانے ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو اور میرے تن میں بجائے آب و گل دل دل ہو دل دل ہو دل دل غیر سے بلکل ہی ہڑ جائے نظر غیر سے بلکل ہی ہڑ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین اللہ اللہ اله اللہ علیہ وسلم اللہ اس وقت سبا کے فجر کے وقت ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں اللہ قربانی دیئے قربانی دینے کے بعد یہ آئے ہیں تکتور تراز سے آئے ہیں مشکل حالات میں آئے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجئے حاضرین کو قبول کے ایک کو اللہ سب کو بامراد یہاں سے لوٹائیے گا سب کی روحانی جسمانی ہر قسم کی پریشانی دور فرما دیجئے گا یا اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دیجئے اللہ ایمان کی ہدایت کو خوب ہوا چلا دیجئے یا اللہ ایمان والا کو تقوی عطا فرما دیجئے یا اللہ تقوی عطا فرما دیجئے یا حاضرین قائبین ہمارے متعلقین مجھے ہم سب کو یا اللہ ہمارے حضر زن رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں دعا دیتے ہیں دعا لیتے ہیں پوری امت کا خاتمہ اللہ ایمان پہ خیر پہ رضا کامل پہ فرما دیجئے یا اللہ خاتمہ آفی دارین اپنی رضا کامل کے ساتھ فرما دیجئے یا اللہ خاتمہ صدیق خاتمہ صدیقین صالحین و شہدہ کے درجے کے ساتھ دنیا سے اٹھانا یا اللہ اپنا موتاز رکھنا مخلوق کا موتاز نہ کرنا یا اللہ مخلوق کا موتاز نہ کرنا یا اللہ جو ہمارے دوستوں میں بیمار ہیں خصوصاً ہے اللہ عبدالوحابلہ خانی صاحب اور اے اللہ یا حضرت زلجلال والاکرام عمر الطاف ان کی سب کی پریشانی دور پر مانجی صحت کلی عطا فرما دیجئے جتنی زندگی ہے اللہ صحت اور آفیت کے ساتھ فرما دیجئے یا اللہ جو پریشان جہاں بھی ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما دیجئے آفیت دارین رضا کامل عطا فرما دیجئے آفیت دارین اپنی رضا کامل عطا فرما دیجئے اللہم اینی علا ذکرک و شکرک اس نے عبادتی اللہم اینی علا ذکرک و شکرک اس نے عبادتی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آئینی وجلل ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آئینی وجلل انتکین اماما سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ الرجیم و بحمدی استغفراللہ ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم و تو بلینا انکا تطواب الرحیم وسل اللہ تعالی محمد معلالی سوی اجمعین برحمت کی آل الرحیم